میں میں نے کہا میں سب سے پہلے تو عید الملاد النبی کی تمام مسلم بھائیوں کو پورے پاکستان کو پوری دنیا کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اس مہینے محسن کائنات رحمت اللہ عالمین اس دنیا میں تشریف لائے اس فانی دنیا میں تشریف لائے جنابِ اللہ میں ایزِ غیر مسلم بھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہِ حسن پڑھتا ہوں یا ان کی زندگی کے متعلق پڑھتا ہوں یا ان کا درے گزر کا معافی دینے کا ان کی امن و سلامتی کا پیغام پڑھتا ہوں مجھے ایک افسوس یہاں ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہمارے ان کے امتی ہیں کہ ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے میں یہ تلق باتیں کہوں گا آپ سب کے سامنے آج اسی حوالے سے کہوں گا تلق باتیں مشتاق صاحب آپ سن لیں آپ سنیں آپ سنیں جو ہمارے مذہبی اکابرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں سنیں آج ہماری قوم ہمارا ملک سیلاب کی زد میں ہے اور ہمارے ملک میں ایک قومی آفت آئی ہوئی ہے اور مجھے دیکھیں میں حیران ہوں کہ اس نبی کے امتی ایک دوسروں کے ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہیں اور ان کو بھلا دیا ہے اپنے مسلم بھائیوں کو بھلا دیا ہے میں تو حیران ہوں کہ ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں پاکستان میں 96% آپ کے مسلم بھائی رہتے ہیں آپ کا کہا ہے وہ جذبہ مجھے تو حیران گئے ہماری اپوزیشن پر مجھے حیران گئے ہماری حکومت پر کہ اپنے نمبر کرنے کے لئے ایک دوسری کی ٹانگیں کیچ رہے ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہمارے تین کروڑ مسلم بھائی پاکستانی بھائی اتنے درد انگیز انداز میں زندگی گزار رہے ہیں میں کہتا ہوں مجھے شرم آتی ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں مجھے شرم آتی ہے اور یہ مہینہ جو ربیالوال کا مہینہ ہے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں میں تمام حکومتی بینچس سے بھی میں کہتا ہوں اپوزیشن بینچس سے بھی میں کہتا ہوں ہمارے قومی رہنماں ہیں جو میرے لئے تمام قابل عزت ہیں میں ان تمام قومی رہنماں کی عزت کرتا ہوں چاہے محترم نواز شریف صاحب ہو چاہے زرداری صاحب ہو چاہے عمران خان صاحب ہو چاہے مولانا صاحب ہو فضل رحمہ میں ان سے کہتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو رسول اللہ کی قسم ہے کہ اس موقع پر متحد ہو جائیں میں آپ کے سامنے جھولی پھلاتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے آپ متحد ہو جائیں اور یہ ایک دوسرے سے یہ سیاست بازی چھوڑ دیں تاکہ ہماری عوام کو سکون میں حصہ رہا سکے آپ کا ملک اسلام کے نام پر بنائے آپ بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اسلام کا قلعہ بنائیں گے اس حالت میں آپ لوگ اسلام کا قلعہ بنائیں گے ایک غیر مسلم کی حصہ سے میں آپ کو چلنج کرتا ہوں کہ مجھے شرم آ رہا ہے مجھے میرا دل جھل رہا ہے کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں آپ جب اسلام کا قلعہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہے شرم آپ کا آپ نے دیکھا ہے جنابِ اللہ مجھے سخت افسوس ہے میں جب جاتا ہوں میرے بلوچستان کے لوگ بلوچستان کے حوالے سے میں ابھی آپ سے بات کروں گا کہ سائلہ آپ میں وہاں پر تڑپ رہے ہیں اور جہاں